ان جمعے کسانوں نے نئے ذرع قوانین کے خلاف آج ملکیر ہرتال کی ہے ملکی تقریباً سب ہی ٹریڈ یونینز اور آپوزیشن جماعتوں نے کسانوں کی ہرتال کی حمایت کی ہرتال کے دوران بیشتر مقامات پر ٹرانسپورٹ، خلہ اور سبزی منڈیاں اور بہت سے بازار و دکانیں بند رہی کسان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اناج کی سرکاری مقررہ قیمت اور سرکاری خریداری کے پرانے نظام کو بحال کیا جائے کسان تنظیموں نے نئے ذرع قوانین کے خلاف آج ملکیر ہرتال کی کال دی تھی پورے ملک میں جگہ جگہ کسانوں نے مظاہرے کیے مزدور انجمنوں، طلبہ، اپوزیشن، جماعتیں اور عام لوگوں نے بھی کسانوں کی حمایت کی سینکڑے جگہ پر ہماری جنین جو یہ شڑکی آبا جائے اس کو بند کر رہی ہے اور جب تک کرشی کے قانون واپس نہیں لیا جاتے تو یہ اندولن لگاتار اسی طرح سے جاری رہے گا اور پورے دیش میں یہ بند کا پورا ہمیں سہجوگ مل رہا کسان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اناج منڈی کو نجیت تاجروں کے لیے کھولنے کے نئے قوانین ختم کیے جائے اناج کی سرکاری خرید اور کم سے کم مقررہ سرکاری قیمت یعنی ایم ایس پی کی قانونی زمانت دی جائے حکمرہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ نئے قوانین سے کسانوں کو کھلی منڈی میں بہتر قیمت مل سکے گی اس نے الزام لگایا کہ پوزیشن جماعتوں نے کسانوں کو گمراہ کر رکھا ہے ہر چیز پر کنفیوزن کریٹ کرنا دیش کے لوگوں کو گمراہ کرنا دیش کی چھوی کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کے شریعنط اور ساجش کرنا یہ ان کا بہت تریڈیشنل پروفیشنل طریقہ رہا ہے اس کے لیے بہت ہسٹی شیٹر کمنلس ہیں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دلی کے وزیریعالہ اعواند کے جیوال نے بھی کسانوں سے اتحاد کا اعلان کیا تھا عام آدمی پارٹی نے اضام لگایا ہے کہ پولس نے انہیں ان کے گھر پر ملگیر ہرطال کے دوران نظر بند کر رکھا تھا بی جے پی کو یہ ڈر ہے کہ کسانوں کے سمرتن میں بات نہ کہیں کسانوں کے سمرتن میں بہر نہ نکال آئیں سڑک پر نہ نکال آئیں بی جے پی اس لیے گھبرائی ہوئی ہے اروند کیجریوال جی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کسانوں کی مانگ مانو ان کسانوں کی سیوا کرنے آیا ہوں میں ان کو ہاؤس ریشٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاؤس ریشٹ کر کے ان کو رکھا ہوگا کہیں جانے نہیں دے رہے منموم سپورٹ پرائس یعنی ایم ایس پی اور اناج کی سرکاری خرید کے نظام کو برقرار رکھنے کے ثوال پر کسانوں اور حکومت کے درمیان کل ایک بار پھر بات چیت ہونے والی ہے لیکن مذاکرات سے قبل کسانوں نے اپنا موقف مزید سخت کر دیا ہے آج کی ہرطال کے بعد کسانوں کی پوزیشن اور بھی مستحقم ہوئی ہے موڈی حکومت اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی بی بی سی کی نامنگار دوی آریر ڈلی اور ہریانہ کے درمیان سنگھو سرحد پر موجود ہیں جہاں اتجاج کے لیے ڈلی جاتے وقت کسانوں کو روکا گیا تھا اور جہاں وہ پچھلے تیرہ دن سے اتجاج کر رہے ہیں دوی آریر نے اب سے کچھ دیر پہلے وہاں سے یہ تفصیلات بھیجی ہیں عام دنوں میں یہ سڑک راجتھانی ڈلی کیاپٹل ڈلی کو جانے والا ایک ہائیوے ہے جس پر تیز گاڑیاں دوڑتی ہیں لیکن اس وقت یہاں سب کچھ رکا ہے پچھلے قریب دو ہفتوں سے ڈلی کی نیبرنگ سٹیٹس پنجاب اور ہریانہ کے فارمرز اپنے ٹریکٹرز لے کر یہاں پہ ڈٹے ہیں تاکہ سرکار ان کی بات سنیں اور وہ ویروض کر رہے ہیں تین کانونوں کا جو سرکار انہی کے لئے لے کے آ رہی ہیں جس نے ان کی فصل کو بیچنے خریدنے اور سٹور کرنے کے جو نیم ہیں اور جن سے ان کا پرائز تیہ ہوتا ہے وہ چینج کر دیے جائیں گے سوان سنگھ جی آپ یہاں پر ہیں اتنے لنبے سمجھ سے کیوں آپ یہ ویروض کر رہے ہیں ہماری مانگ یہ ہے سبھی کسانوں کی یہ مانگ ہے کہ ہماری فصل کا سمرتن مول بلکل نہیں ملے گا یہ یہ تینوں کلون لاغو ہو گئے اور جو کنیکٹ کھیٹی فارمنگ ہے اس کے لئے کسان کی جمین سن جائے گی اور وہ اس پر لون لے دیں گے سبھی کچھ لے دیں گے جب لون لے گے کسان کی جمین تو وہ رہی نہیں اسی لئے ہم جہاں پر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کانون ہے یہ ان کو جو منمم پرائس ملتا ہے ان کی فصل کے لئے وہ بھی نہیں مل پائے گا ان کو لونز لینے پڑیں گے اور جن کو یہ چکا نہیں پائیں گے اور ان کی کھیٹی جو ہے ان کی جو سارا آگریکلچر ہے وہ برباد ہو جائے گا لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریفارم ہے اور انڈیا میں آگریکلچر ابھی بھی آدھی آبادی کرتی ہے حالانکہ وہ جی ٹی پی کا 20% سے بھی کم ہے ریفارمز کی ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا لیکن فارمز اور سرکار کے بیچ میں اس کو لے کر اگریمنٹ نہیں ہے کہ وہ ریفارمز کس طرح کے ہونے چاہیے جس سے کسانوں کی انکم بھی بڑے اور جو گرینز کی پروڈکشن اور جو فود پروڈکشن ہے انڈیا کی اس کو بھی فائدہ ملے اب سرکار کسانوں سے ایک اور راؤنڈ باتچیت کا کرے گی اور انہیں امید ہے کہ شاید اس سے کچھ حل نکلے سنگو بورڈر سے دیویا آریا بی بی سی دلی